dear students assalamualaikum dear students آج ہم example of seven کریں گے chapter one کی example seven اور یہ آپ کا page ہے eleven seven example example seven page eleven ہے ٹھیک ہوگی بٹھا اچھا اب وہ question example یہ کہہ رہی ہے کہ does does the set کون a set one or minus there are two members only one and minus one possess collier property collier property with respect to addition with respect to number one addition or with respect to second multiplication multiplication کہتے ہیں جی آپ اس کا solution start کرتے ہیں کہتے ہیں جی بتائیں کہ یہ set آپ کے پاس one اور دو members are set کی اور کیا اس میں collier property hold کرتی ہے کیا process کرتی ہے collier property جو ہے ٹھیک ہے وہ process کرتی ہے کہ نہیں کرتی یہ دیکھنا ہے addition کے مطابق دیکھنا ہے اور multiplication کے مطابق بھی دیکھنا ہے تو جی ہم کرتے ہیں یہ questions لیتے ہیں ہمارے پاس ہم اسے set a کہہ لیتے ہیں suppose کہ let a is equal to one اور minus one چونکہ اکثر میں جب بھی کوئی سیٹ اور اس کو کوئی نام دے رہے تھا تو میں نے a کا نام دے رہی ہے اس کو اب with respect to addition پہلے دیکھتے ہیں پہلا پارٹ collier property یہ ہوتی ہے اگر اس کے کوئی دو member لیں کوئی دو دو member لیں ان کو آپ add کر لیں تو اسی میں ہونے چاہیے وہ اسی set میں ملچول ہونے چاہیے اگر ہوں گے تو kilo property hold کرتی ہے اگر نہیں ہوں گے تو نہیں کرے گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا one اور minus اس کے member ہیں اگر one plus minus one ہم کرتی ہیں تو یہ ایڈیو انیورس آگے یہ تو zero جرح one minus one which is zero تو zero تو اس میں belong نہیں کر رہا does not belong to a a میں نہیں belong کر رہا لہٰذا آپ کوئی دو member اس میں ایڈ کرنے سے اس میں موجود نہ ہو اب جیسے one plus one one کو دو دو ایڈ کیا two یہ بھی belong نہیں کر رہی ایک بھی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ kilo property hold نہیں کرتی ٹھیک ہے یہاں minus one plus minus one بھی کریں گے تو minus two ہوگا which is does not belong to a کوئی بھی a کوئی بھی نہیں hold کری تو اگر ہاری کر رہے ہو ایک بھی نہ کر رہی ہو تو پھر ہم ایک بھی اگر نہیں کر رہی ہو تو ہم کہیں kilo property hold نہیں کرتی ہم کیا کہیں گے kilo property does not hold with respect to addition collusion property does not hold hold with respect to addition ٹھیک ہے addition کو اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں یہ کر لیں یہاں پورا لفظ دیکھیں addition دیکھیں ایک ہی بات ہے لو بیٹھا addition والا چیک ہو گیا اب ہم نے multiplication والا چیک کر دے ہیں وہ چیک کرتی ہیں لو جی let کہتا ہوں دوبارہ a set لیا جو کہ جس کے دو میمبر سے ایک one اور ایک minus one ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو چیک کرتی ہیں ہم ہم لیتے ہیں جی ایک one into one اے دو دیئے تو وہ one یہ اس میں a میں ہے ٹھیک ہے one a میں ہے پھر اس کو لیتے ہیں دو دفعہ minus one into minus one کہ وہ plus one یہ بھی a میں ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو دیتے ہیں one into minus one one into minus one تو وہ minus one belong کر رہے کو تو ہم نے دیکھا کہ اس کے جو دو میمبر ہیں جو دیئے ہمیں set اس کے دو دفعوں کو آپ a multiply کر دیں اسی میں belong کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے میمبر جو ہوں گے ان کو multiply کریں تو اسی میں belong کرنے چاہیئے تو one کو ہم نے one one دو لیے belong کر دیں مائنس one minus one دو دفعہ دیئے وہ بھی دونوں کو لیے تا بھی اس میں belong کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہم کہیں گے collier property with respect to multiplication collier property with respect to multiplication with respect to multiplication holds in a a میں hold کرتی ہے لو جی یہ آپ کی example تھی اور بیٹھا یہ بھی question important ہے یہ آ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کروئر property check کرنے کے لیے ایک دو نمبر کا یہ بھی آ جاتا ہوتا ہے اکثر آپ کو next چلتی ہے بیٹھا exercise کی ضرورing examples آپ کی ہو گئی ختم اب ہم exercise چلیں گے اور exercise جو ہے وہ ہے one point one exercise one point one one point one پہلے چپٹر کی پہلی exercise right پہلے چپٹر کی پہلی exercise آئیے نجرا ہم چلتی ہیں بیٹھا اس کا پہلا question کیا کہہ رہا ہے question one کہہ رہا ہے one question یہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے آپ سب سے پہلے which of the following وہی جو آپ نے example 7 کی تھی وہی question ہے which of the following which of the following sets جو دیوں ہیں sets have have colloidal property colloidal property right with respect to addition and multiplication with respect to پھر وہی پہلا پارٹ ہے addition اور دوسرا ہے multiplication addition اور second ہے with respect to multiplication پہلے addition کے مطابق چیک کریں گے پھر multiplication کے مطابق کریں گے تو بیٹھا اس کا solution start کرتے ہیں بیٹھا start جب solution کریں گے تو solution ہمارے پہلا پارٹ جو اس کا دیا ہوا ہے اور وہ ہے جی صرف ایک ہی singleton set دیا ہوا ہے singleton ہوتا ہے جس کا ایک میمبر ہو اب پہلے addition کا مطابق دیکھتے ہیں ٹھیک ہے addition کا مطابق دیکھتے ہیں تو ہم اس کی دو میمبر لیے دونوں کو ہم نے add کیا تو answer zero آ گیا تو وہ اے میں بلونکر ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کو لوگر پہلے والد ویسفک تو کو لوگر پہلے والد ویسفک تو addition کو لوگر پہلے والد ویسفک تو ملابک کرتی ہے یہ پہلا سیچ دیا ہوا سا singleton ٹھیک ہے یہ پہلے والد کے لیے آپ کے لیے پہلے والد کے لیے سے اے والد اس کوشین کا ایک دو تین چار پہلے والد ملٹیپلیشن کے مطابق اب ملٹیپلیشن کے مطابق کرتے ہیں ٹھیک ہے جی a part کو یہ set یہ ہی ہے ادھر میں کر لیتا ہوں a ہمارے پاس دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے zero ton a single ton zero element ہے اس کا لو بیٹا آپ دیکھیں دو دو zero لیا zero into zero کیا تو answer کیا گیا zero which is belong to a. تو اس کا مطلب یا کہ color property hold کہہ رہی ہے color property holds in a with respect to multiplication multiplication مطابق بھی کرتی ہے کلیر ہے بیٹا لو جی اس ہی کا second part لیتا ہے لیکن ہم decision اور multiplication دونوں مطابق بھی check کریں گے second part اگرے پیج پہ جا کرتی ہے لو جی نیا پیج آ گیا اور b part اس کے پہلے question کا دے رہا ہے اب وہ singleton set دیا ہوا ہے one اس کا element ہے ہم اس کو لیتے ہیں a کے قل ٹھیک ہے پہلے addition کے مطابق پھر multiplication کے مطابق دیکھیں گے ہم a کو دو دفع لے دیں one plus one کیا آ گیا two does not belong to a. a میں belong نہیں کرتا تو ہم کیا کہیں گے کہ کیا کریں گے جی بھی کلیر پروپرٹی 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 does not hold does not hold does not hold in a with respect to g with respect to addition addition کے مطابق نہیں کرتی اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں کیا a multiplication مطابق کرتی ہے لہ جی ہم let کرتے ہیں a a ہمارے پاس ہے singleton one اب اس کے دو elements لیں دو elements ہمارے پاس ہیں one into one یہی اسی کو دو دفع لیا جا سکتا ہے کیونکہ دو ہو ہے انہی element اسی کو دو دفع لیا سکتا ہے کیونکہ دو ہم کیا کہیں گے جناب کلیر پروپرٹی پروپرٹی doof percento peers in a with respect to with respect to multiplication with respect to multiplication triโ profund مرت свое ہے کہو kvas کب می تھا کو ای پر میں 弄ی سیک rapidement they begin ambitsneh çالتے ہیں اب اس کا c part آگیا hi four parts ہے اور haar part کو addition multiplication donag maar dahb sommaraches چیک کریں گے اب set یہا ہے a which is zero and minus one there are two elements of this set there are two elements of this set one is zero other is minus one پہلے zero کو دو دفعہ لے کے addition کرتے ہیں پہلے addition کو مطابق دیکھ لیں کہ zero plus zero zero ہی ہوتا ہے جو کے a میں موجود ہے belong to a a میں ہے پھر 1 کو دو دفعہ لے دیں minus 1 plus minus 1 minus 2 which is does not belong to a لوگ جیدو 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 ہے کہ جی کلویر property addition ملا بھی hold نہیں کا رہی کلویر property does not hold in a with respect to g with respect to addition اب ہم اسی کا ملٹپلیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھو بیٹا ملٹپلیشن کا دیکھتے ہیں ہم پھر سایٹ دیتے ہیں a a set ہے ہمارے پاس zero اور minus 1 اب ہم اس کے elements دیتے ہیں بار بار لیں گے پہلے ہم دیتے ہیں zero کو دو دفعہ 0 into zero which is zero belong to a a bhi belong کرتے ہیں پھر minus 1 into minus 1 which is plus 1 does not belong to a a bhi belong نہیں کا رہا 1 تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے a colloir property does not hold in a with respect to multiplication with respect to multiplication ملٹپلیشن ملٹپلیشن ملٹا بھی hold نہیں کرتے ہیں clear ہے بیٹا جی آگے چلتی ہیں اور اس کا آخری پارٹ ہے جی ہمارا اور اب دیا ہو ہے set دیا ہو ہے one اور minus one one اور minus one اسے لیٹ کہہ لیتے ہیں ایک ایک اقل میرے خیال میں اس کے بہت اچھی پریکٹیس ہو کے لیے پیپر ایک پوائنٹ او سے امپورنٹس فال بھی ہے یہ اگزیمپل بھی کچھ میں نے بتائی دیا آپ کو یہ question بھی امپورنٹ ہے بیٹا اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے addition کا مطابق ہی کرتے ہیں ہم اس ون کو دو دو پہ پہلے لیتے ہیں one plus one two does not belong to a ۔ 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 one belong to a, وہ بھی a mein موجود ہے. پھر ان دونوں کو لیتے ہیں one into minus one. وہ minus one وہ بھی a mein belong کرتا ہے. تو لہٰذا یہ show کر رہا ہے. This shows that this shows that collier property holds in a with with respect to. جی with respect to multiplication. ملتیپلیٹیشن مطلب دونوں کو ہل کرتے ہیں. دبارہ یہاں تکیہ پروبلم آپ بتا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہے. تو next ہم چلتے ہیں question number two کی طرف. question two دیکھتے ہیں اور question two exercise کا وہ کہہ رہا ہے question two. its very easy. name the properties used in the following name the property used in the following questions name the properties used in the following questions. جاں سے صورت کر رہے ہیں یہ آپ کو properties کی پچھانک کرا رہا ہے اس question میں. use in the following questions. ٹھیک ہے جی? اچھا درستی پہلی پہلی پہلا پارٹ دیکھئے میں آپ کو کچھ کردیتا ہوں کچھ practice آپ کریں کچھ میں آپ کو کردیتا ہوں. سویشن سٹارٹ کرتے ہیں جیسے پہلا پارٹ ہے پہلا پارٹ میں وہ کہہ رہا ہے جی four plus nine is equal to nine plus four. دو بیٹا میں نے آپ کو property بتائی تھی تھی تھیوری میں ٹھیک ہے exercise سے پہلے میں تھیوری کراتا ہوتا ہوں پھر میں exercise کراتا ہوتا ہوں تو میں نے کہا تھا کہ دو نمبروں a plus b is equal b plus a ہو جائیں یعنی پہلے پہلے جیسے two plus four کو ایڈ کرنے سے answer six آتا ہے یہاں four کو پہلے میں بعد میں two کو ایڈ کریں تب بھی answer six ہی آئے گا ٹھیک ہے this is called this is called equal ہوتے میں آگے پیچھے کرنا ہے addition میں بھی فرق نہیں بڑھتا this is called commutative property ٹھیک ہے تو یہ commutative property ہے تو اسے ہم نام دے دیں گے کیا commutative property this is commutative تو وہاں properties میں نے پڑھا کے آئے ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ پچھاند کراؤنے کے لیے question میں پاس commutative property یہ ہے یہ کہ addition میں ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں nine کو پہلے four کو بعد میں کرنے کوئی فرق نہیں پڑھتا equally ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا اس کا second بھی دیکھنے بیٹھا second کیا کہہ رہا ہے second دیکھیں second یہ کہہ رہا ہے جی کہہ رہا ہے a plus one ایک ہے ٹھیک ہے اور four plus three by four is equal to a plus one plus three by four یہ associative property ہے associative property میں نے آپ کو بتایا تھا کی a plus b تین نمبروں plus c کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ آپ پہلے آخری دو کو ایڈ کر کے پھر پہلے میں ایڈ کریں پہلے ان کو ایڈ کریں پہلے میں ایڈ کریں یہاں پہلے دو کو ایڈ کر کے پھر تیسرے میں ایڈ کریں تو equalی ہوتا کوئی فرق نہیں پڑھتا addition میں ایسے کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا یہ کونسی property بیٹا کونسی property ہوئی ہے جی associative property associative property کس کی مطابق ہے addition کی مطابق ہے associative property کس کی of addition addition کی associative property بیٹا یہ سارا اگر ہمیں lecture دیکھ لیں آپ کو یہ سارا complete ہو ساتا کوئی مسرہ ہی نہیں ہو آپ کے لئے کوئی problem ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک اور میں قرار ہوں تاکہ یہ practice کے لئے باقی اگر properties میں نے دیکھ لیں تو یہ questions property ساری آپ دیکھ سکتی ہیں میں اس کے last part قرار جاتا ہوں چونکہ یہ بلکل simple type questions ہیں اور کہہ رہے a into b plus c b plus c minus t is equal to اب a b سے بھی multiple ہی ہوگا a c سے بھی multiple ہی ہوگا اور a d سے بھی multiple ہی ہوگا this is called distributive property ٹھیک ہے this is called distributive property a b plus a c this is called distributed property لو بھٹا یہ آپ کا تھا questions 2 انچاللہ باقی questions 3 اس میں next video میں کریں گے next lecture میں تب تک لئے خدا آفیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے